بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ لوگ جوشیل کیمپین کیسے لگا سکتے ہیں اس پہ آلرڈی ہم ویڈیوز بنا چکے ہیں لیکن سٹل نیو میمبرز آتے ہیں کہ ہم کیمپین کیسے لگائیں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ان کو تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو سمپلی ایکسپلین کروں گا کہ آپ لوگ جوشیل کیمپین کس طرح لگا سکتے ہیں تو بہت سمپل ہے آپ لوگ ویڈیو کو غور سے دیکھیں انشاءاللہ آپ بہت ہی آسانی سے سمجھ جائیں گے بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان پروسیج رہیں تو کیمپین لگانے کیلئے جب آپ اکاؤنٹ اکٹیویٹ کرتے ہیں اور اپنا جوشیل اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طرح کی انٹرفیس اوپن ہوتی ہے اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگ کے سامنے اپشنز آتے ہیں گوٹو کیمپین گوٹو ڈیشپورڈ اور مائی بٹکوائن ویلٹ ٹھیک ہے یہ تری اپشنز آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ لوگوں نے سمپلی کلک کرنا ہے گوٹو کیمپین کیمپین لوگ اس میں بھی کنفیوج ہوتے ہیں کہ کیمپین اور ایڈ یہ کوئی الگ چیز ہے تو یہ سمپل سی بات ہے کیمپین اور ایڈ ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیمپین کیسے لگانی ہے دیکھیں ابھی مجھے ایڈ ملی ہے ٹھیک ہے کیمپین ملی ہے لائک کل مجھے ملی ہے تو سکس ڈیز ابھی اس میں ریمیننگ ہے اب میں اس کے لئے اپلائی کروں گا پھر اس کو فیس بک پہ پوسٹ کروں گا تو ابھی آتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ ایڈ آپ لگائے جس میں کی ریلیسنگ ڈیٹ جو ہے وہ لائک تیٹی فائب ڈیز ہوں ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہ ہو اگر ہو بھی تو لائک کوشش کریں کہ جتنے کم ڈیز ہوں آپ اسی کو سبمیٹ کروا ہے تو سمپلی آپ لوگوں نے اسی پہ کلک کرنا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں نے فائب ڈالر سے کم ایڈ نہیں لگانی ٹھیک ہے اس پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ لوگ کے سامنے کچھ اس طرح کی ڈیٹیل آتی ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اپلائی پہ کلک کرنا ہے تو سمپلی ابھی اس ایڈ کیلئی اپلائی ہو گئی ہے تو یہ ویڈن ٹو مینٹس یہ ایکسپٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگوں نے واپس بھیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیکھیں ایک ایڈ کیلئی اپلائی ہو چکی ہے اب آتے ہیں دوسرا ایڈ دیکھتے ہیں اس کی ون ڈالر ہے اس کیلئے آپ نے لوگوں نے نہیں کرنی اب اس کی فائب ڈالر ہے تو اس کیلئے میں ونس اگن اپلائی کرتا ہوں تو ویو ڈیٹیل پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے سامنے وہی ڈیٹیل آ جائیں گی یہ ڈیٹیل آ گئی ہے سامنے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس پہ اپلائی کرنی ہے تو دونوں ایڈز کیلئے ہماری اپلائی سکسیس فولی ہو چکی ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ اپلائیڈ میں دونوں ایڈز آ چکے ہوں گے یہ ویڈن ٹو مینٹس یہ ایکسپٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کو فیس بک پہ سبمیٹ کروانا ہے تو انشاءاللہ دو مینٹس کے بعد میں آپ لوگوں کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے فیس بک پہ کیسے پوسٹ کرنی ہے اور پھر اس کا لنک یہاں پہ کیسے سبمیٹ کروانا ہے جی تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دونوں ایڈز وہ ایکسپٹ ہو چکے ہیں اب آپ لوگوں نے کچھ لوگ یہاں پہ یہ میسٹیک کرتے ہیں کہ وہ ڈاریک نیچے آ جاتے ہیں چونکہ یہاں تو آپ لوگوں نے اپلائی کرنی ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ نہیں آنا آپ لوگوں نے جسٹ ایکسپٹڈ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے وہ ایڈز آتے ہیں جس کے لیے آپ نے اپلائی کی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کو اپشن نہ تھے سبمیٹ لنک ٹھیک ہے تو اب آپ نے کون سا لنک سبمیٹ کرنا ہے وہ لنک جب جو پوسٹ آپ فیس بک پہ کرتے ہیں اسی کا لنک کاؤپی کر کے یہاں پہ سبمیٹ کرنی ہے تو سبمیٹ لنک پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر کے تو بہت سمپل سا فینامینا ہے ٹھیک ہے سمپل سا کاؤپی ٹیکسٹ آپ کے سامنے آتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو کاؤپی کرنا ہے ڈاؤنلوڈ ایمیج پکچر کو جو ہے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ ایڈ ہم فیس بک پہ لگاتے ہیں تو آپ لوگوں نے سمپل فیس بک پہ کلک کرنا ہے تو فیس بک کلک کرنے کے بعد آپ لوگ اسے یہاں پہ فیس بک جو لنک ہوتا ہے جو پوسٹ ہوتا ہے وہ آپ سے مانگتے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی آنا ہے سمپل یہاں پہ فیس بک پہ ٹھیک ہے فیس بک پہ آپ لوگوں نے یہ سلیٹ کرنی ہے وہی پکچر وہی جو آپ کو ٹیکسٹ آپ نے کوپی کیا ہے وہی اور ساتھ میں آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ پبلک رکھنی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ یہ مسٹیک کرتے کہ اس کو پبلک نہیں رکھتے تو ان کا ایڈ جو ہے وہ ریجکٹ ہو جاتا ہے ان کا کیمپین ریجکٹ ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جو سیٹنگ ہوتی ہے جو شیل کی لائک آپ لوگ کی فیس بک فرینڈز پبلک ہونے چاہیے وہ پبلک ہونے چاہیے ضرور اگر وہ پبلک نہیں ہے تو آپ لوگ کا کیمپین ریجکٹ ہوگا پلس آپ لوگوں نے یہ پوست پبلک کرنی ہے اور یہ پوست کا جو لنک ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے صحیح کاپی کرنا ہے وہاں پہ پوست کرنا ہے اور کیمپین کو ٹائم پہ لگانا ہے اگر یہ مسٹیک آپ لوگ نہیں کرتے تو آپ لوگ کا کوئی بھی آپ لوگ کا کیمپین ریجکٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس کو میں نے پبلک رکھا یہ وہ ٹیکس میں نے کاپی کر دیا ہے تو اب سمپلی میں نے اس کو پوسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو پوسٹ کرتا ہوں آپ لوگ ابھی دیکھیں گے کہ یہ فیس بک پہ پوسٹ ہوگی پھر اسی پوسٹ کا لنک میں نے کوپی کرنا ہے اور وہاں پہ جا کے اس کا لنک پیسٹ کرنا ہے تو یہ میں نے پوسٹ کر دیے ابھی میں نے اس کا لنک کوپی کر دیا ہے ٹھیک ہے سمپل سا ہے آسانی سے آپ لوگ لنک کوپی کر سکتے ہیں تو اب اس کے بعد آپ لوگوں نے آنا اسیم جوشیل پہ یہاں پہ اپنا وہی لنک ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور سنڈ پار افروول کیلئے کلک کرنا ہے تو سمپلی آپ کا جو ہے لنک ہیس بین سیکسپولی سبمیٹڈ اینڈ سنڈ فار اپروول تو اب کچھ لوگ یہاں پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ایڈ تو ابھی تک پرور نہیں ہوا تو اس میں سیوٹی ٹو ہارز لگتے آلمسٹ اسی کے اندر اندر آپ کو نوٹیفکیشن ای میل آئی گی ٹھیک ہے کہ آپ کا ایڈ جو ہے وہ کیمپین جو ہے وہ اپروو ہوا یا ریجکٹ ہوا ہے تو آپ لوگ اس میں بالکل کنفیوز نہ ہو بالکل آپ لوگ ٹینشن نہ لیں اگر آپ نے کوئی مسٹیک نہیں کیا سیٹنگ ٹھیک کی ہے سمپل سی سیٹنگ اگر آپ لوگوں نے یہ ٹھیک کی ہے تو آپ لوگ کا کیمپین ایڈ جو ہے کبھی بھی ریجکٹ نہیں ہوگا اور ساتھ میں یہ کہ آپ کو جس دن ایڈ ملتے ہیں آپ لوگ وہ ڈیٹ نوٹ کیا کرے ہر ویک ٹھیک ہے اسی دن آپ لوگ وہ لگایا کرے تو پھر بالکل بھی آپ لوگ کا کیمپین آپ لوگ کا ایڈ ریجکٹ نہیں ہوگا تو امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی سٹل اگر کسی کو کوئی کینفیوزن ہے کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیں انشاءاللہ میں کوش کروں گا کہ آپ لوگ کو اچھے سے گائٹ کروں شکریہ اللہ حافظ